ہیلو فرنڈز آج آپ کے سامنے میں ایک مارکسس ٹرائٹر کو لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے ارنسٹ مینڈل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مارکسزم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں مارکسزم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اپیسوڈ چھے ہوگا یہ سکسٹھ لیکچر ہوگا مارکسزم کو اچھے دنگ سے سمجھنے کے لیے آپ پریویس جو پانچ اپیسوڈز ہیں ان کو آپ جان سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اسی کے بعد آپ کو ارنسٹ مینڈل کے بارے میں اچھے سے سمجھا پائے گا ارنسٹ مینڈل انیس سو تئیس میں اس کا جنم ہوا اور انیس سو بچانوے میں اس کی موت ہوئی یہ ایک جرمن ہسٹورین ہے جرمنی کے جیسے فریڈرک انجلز کی ہم نے سٹڈی کی کارل مارکس کی وہ بھی جرمنی سے تھے اور یہ بھی ایک جرمنی کا اتحاسکار اکانومسٹ اردھ شاستری اور ایک ایک ایکٹیویسٹ رہا ہے اور یہ فورت انٹرنیشنل کا لیڈنگ فیگر ایک سنستہ کا لیڈنگ فیگر رہا ہے اور اس نے کافی کتابیں دی جن میں سب سے پاپلر کتاب اس کی ہے لیڈ کیپٹلیزم اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے لیڈ کیپٹلیزم کے بارے میں جو کہ جس کے جو کہ نیٹ کے پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ ہے دوسری اس نے کتاب دی مارکسسٹ اکانومی ایکنومک تھیوری تیسری کتاب تھی لانگ ویوز آف کیپٹلیسٹ ڈیویلپمنٹ لانگ ویوز آف کیپٹلیسٹ ڈیویلپمنٹ جس کو ہم ہندی میں کہیں گے کہ پونجی واد کے وکاس کی لمبی لہریں یہ ٹائٹل ہوگا اس کا اور اس کی جو لاسٹ پاپلر بوک ہے اس کا نام ہے دوسرے وشوید کا ارث یہ چار کتابیں ہیں ان کو ہمیں اچھے ڈھنگ سے میمرائز کرنا پڑے گا آگے ہم بات کریں لیڈ کیپٹلیزم کی لیڈ کیپٹلیزم جو ٹرم ہے یہ فریز جو ہے یہ کوائن کی گئی تھی 1930s میں اور یہ لیڈ کیپٹلیزم جیسے کہ پہلے ہم لیکچرز میں سمجھ چکے ہیں کہ کیپٹلیزم ایک موڈ آف پڑکشن ہے اور یہ لیڈ کیپٹلیزم جو شبد ہے یہ وہ پونجی واد مورڈن پونجی واد مورڈن کیپٹلیزم کے ساتھ شوڑی ہوئی ہے جو ورلڈ وار ٹو کے بعد سے ورلڈ وار ٹو کے سمیں یعنی کہ جیسے ہم جانتے ہیں ورلڈ وار ٹو ہوئی تھی 1939 میں شروع ہوئی تھی 1945 مطلب اس سمیں سے یہ لیڈ کیپٹلیزم موڈ آف پڑکشن چلی ہے اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے کہ یہ جو لیڈ کیپٹلیزم ہے اس میں ملٹی نیشنل کارپریشنز آ چکی ہیں اس میں گلوبلائزڈ مارکٹس آ چکی ہیں اور اس میں ماس کنزمشن آ چکی ہے یہ سبھی جہاں پر ورلڈ سنسار ایک سنسار کے جو دیش ہے ان کی حدوں سے باہر کیپٹلیزم پہنچ چکا ہے اس کو لیڈ کیپٹلیزم کہا گیا ہے آگے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے اس سے پہلے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ پڑھیں اس ٹرم اور کتاب کے بارے میں اگر ہم بات کریں سن دو ہزار سولہ کی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹرم ہے لیڈ کیپٹلیزم یہ اس کا مطلب اس کو جوڑا گیا تھا یو ایس کی اکانومی کے ساتھ یو ایس میں یونائٹڈ سٹریٹس میں کچھ ایپسرڈیٹیز کچھ کرائیسز کچھ انجسٹسز آئے ہیں مارڈن بزنس ڈیویلپمنٹ کے کارن اس کے ساتھ لیڈ کیپٹلیزم اس مارڈن بزنس ڈیویلپمنٹ موڈ آف پرڈکشن کے ساتھ لیڈ کیپٹلیزم شبد سے اس کو ریفر کیا گیا لیڈ کیپٹلیزم ہم لیڈ کیپٹلیزم جو یہ ٹرم ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا پر لیڈ کیپٹلیزم کتاب کے بارے میں ہم نے جانا ہے جو کہ انیس سو پچھتر میں آئی تھی لیڈ کیپٹلیزم ارنسٹ مینڈل جو ہم رائٹر پڑھ رہے ہیں اس کی کتاب کا نام ہے جو نائنٹین سیونٹی فائیو میں آئی تھی اس کتاب کا جو سب ٹائٹل ہے وہ یہ ہے ان اٹیمٹ ایٹ این ایکسپلینیشن ان اٹیمٹ ایٹ این ایکسپلینیشن ایک ایک یتن ایک یتن ایک ایکسپلینیشن کا ایک ویاکھیا کا ویاکھیا کے اوپر ایک یتن ان اٹیمٹ ایٹ این ایکسپلینیشن یہ اس کتاب کا سب ٹائٹل ہے تو اس کا میننگ یہ ہے کہ مینڈل نے کوشش کی ایک جو پرانی مارکسسٹ ایکسپلینیشن تھی پوسٹ ورل پوسٹ وار پوسٹ وار ٹائم کے لئے ملہب جو روایتی جو مارکسسٹ ایکسپلینیشن تھی اس کو ہٹا کے ایک نئی ایکسپلینیشن دی ہے لیٹ کیپٹلیزم کتاب میں کہ اس نے کیٹیگرائز کیا کیپٹلیزم کو جب فرنچ ایڈیشن جو ہے اس کا فرنچ ایڈیشن میں جب یہ کتاب آئی تھی لیٹ کیپٹلیزم 1975 کی تو اس کا سب ٹائٹل دیا گیا تھا The Third Age of Capitalism The Third Age of Capitalism اس کے بارے میں ہم جان پائیں گے کہ پہلی ایج تھی کمپیٹیٹیو کیپٹلیزم کی دوسری ایج تھی مونوپلی کیپٹلیزم کی اور Third Age تھی لیٹ کیپٹلیزم کی جس کے بارے میں یہ پوری کتاب ہے تو مینڈل نے کچھ سجیشنز دیئے تھے اس نے کہا تھا کہ کیپٹلیزم سسٹم میں ورلڈ وار ٹو کے دوران اور ورلڈ وار ٹو کے بعد کافی بڑے کوالیٹیٹیو چینجز آئے ہیں اس نے مینڈل نے اس کتاب میں یہ بھی اتایا کہ کیپٹلیزم کی بھی لیمٹس ہوتی ہیں اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کیپٹلیزم جو ہے یہ کوئی صدا کے لیے نہیں رہے گا یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے تو آگے ہم جو پڑھیں گے وہ ہیں تھری موڈز آف کیپٹلیسٹ آگے ہم پڑھیں گے مینڈل نے جو تھری پیریٹس دیئے ہیں کیپٹلیزم کے کیپٹلیسٹ موڈ آف پرڈکشن کے وہ ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے کیپٹلیزم جو موڈ آف پرڈکشن ہے اس کو تین تین کیٹگریز کیا ہے پہلی کا اس نے نام دیا ہے اس کو نام ہے کمپیٹیٹیو کیپٹلیزم کمپیٹیٹیو کیپٹلیزم سن ستارہ سو سے لے کے اٹھارہ سو پچاس تک آیا اس میں جو گروت دیکھی گئی انڈسٹریلسٹ کیپٹلیزم کی وہ ڈومیسٹک مارکٹس میں تھی مطلب گھر پہ ٹاؤن میں جو اپنا کاروبار تھا انڈسٹری کا میلوں کا اس کی گروت ہوئی تھی اس کمپیٹیٹیو اس کیپٹلیزم کو کہا گیا کمپیٹیٹیو کیپٹلیزم یہاں پہ مطلب کمپیٹیشن تھا ایک دوسرے کی میلوں کے ساتھ ایک دوسرے جو بھی کیپٹلیزم لوگ تھے اس کے بعد جو دوسری کیپٹلیزم آئی ہے اس کا نام ہے مونوپلی کیپٹلیزم مونوپلی کیپٹلیزم مونوپلی کیپٹلیزم 1850 to 1940 تک رہی ہے اور اس میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایمپیٹیو 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 ٹائم میں نبے سالوں میں ایمپیٹیو سکھر پہ تھا اور جو ایمپیٹیو دیش ہیں جیسے کہ فرانس جس کا ایمپائر تھا انگلنڈ یونائیٹڈ کینگڈم کا ایمپائر انہوں نے اپنی انٹرنیشنل مارکٹ بنا لی اور اپنی کلونیل ٹائرٹریز میں وہ پرولیتیریت لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتے رہے اور اپنی کلونیل جو کالونیز ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کیا وہاں سے سارے جو ریسورس تھے وہ نکال کے اپنے دیش میں لے آئے تو یہ اس کو مونوپلی کیپٹلزم کہا گیا ہے اس کیپٹلزم جو وہ لوگ ایمپائر کے ہیں اور یہاں پہ ان کی مونوپلی کام کرتی ہے اس کے بعد جو تھرڈ جو جس کے اوپر پورا پیپر ہے پورا یہ نوٹس ہیں جو یہ پوری کتاب ہے یہ ہے تھرڈ کیٹگری ہے لیٹ کیپٹلزم کی ایک ایڈوانس ایج بھی اس کو کہا جاتا ہے ورلڈ وار ٹو کے دوران یہ پیدا ہوئی ہے اور اس میں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ ورلڈ وار ٹو کے جانے کے بعد ملٹی نیشنل کارپریشنز آگئی گلوبلائز مارکٹس آگئی گلوبلائز مارکٹس اور لیبر پیدا ہوئی اور ماس کنزمشن پیدا ہوا اور جو ملٹی نیشنل فلو تکشن تھا یہ بھی چینج ہوتا رہا تو ہم نے یہ لیٹ کپٹلزم 1975 کی کتاب کے بارے میں جانا جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ اس میں کبر ہوئے ہیں اور اب ہم اس کوششن کے اوپر آئیں جو نیٹ میں پوچھا گیا تھا اس کتاب کے اوپر وہ یہ تھا کہ let می نریت the question to you late capitalism by which is made accelerated technological development and the massive extension of intellectually qualified labor was first popularized by Ernest Mendel late capitalism جس کا مطلب ہے کہ technological advancement development میں بہت جیاد تیجی سے یہ آگے بڑا ہے اور intellectually qualified جو labor ہے جو یہ بھی massive ڈھنگ سے بڑی ہے یہ late capitalism mode of late capitalism mode of production کے انترگت یہ آتا ہے اور یہ late capitalism term کو popularize کیا تھا Ernest Mendel نے تو یہ پر یہ Ernest Mendel کو ہماری study complete ہوتی ہے thank you so much چھا ہی چھا بی to